مجلس کے آفس کو بند کرانے کی دھمکی دی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی کسی ایک نیتا کے تعلق سے کہا کہ وہ دبنگ ہے ڈاکٹر صاحب اتنا بتا دوں میں آپ کو اس ملک کے اندر گلی محلو کے اندر تو بہت سارے ایسے دبنگ بھائی دون آپ کو مل جائیں گے صحیح معنوں میں اگر اس ملک کے اندر کوئی دبنگ ہے تو اسے دو ہی لوگ ہیں ایک بیریسٹر اسد الدین عویسی صاحب اور ان کا بھائی انتیاز جلی ہے اور وہ اس لیے دبنگ ہے یہ جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دھمکی دے رہے ہیں کر کے ان کے باپ کے جو باپ ہے نرندر موڈی اگر ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر اگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر وہ تین سو ایک طرف رہتے ہیں کانگریس کے جتنے بھی چلر چالر رہتے ہیں یہ سب ایک ساتھ مل کر ہماری طرف دیکھتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم میں یہ ہمت ہے کہ نرندر موڈی ہو یا ہمیشہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر اگر ہم سوار کرتے ہیں تو ہمیں طاقت کہاں سے ملتی ہے ایک طاقت اپنے وقت سے ملتی ہے دوسری طاقت یہاں سے ملتی ہے تو اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دباغ ہوں اور میں کچھ بھی کرلوں گا تو ایک بات اچھی طرح سے سننے اگر میری آواز آ رہی ہے ہم بھی اتنے شریف لوگ نہیں ہیں ہم بھی اتنے شریف لوگ نہیں ہیں اگر سننا نہیں چاہتا ہے تو یہ بھی سنوے ہم زرہ سے شریف کیا ہوئے ساری دنیا بنوئے اگر سنوے